اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس میں ہوں محمد ابراہیم آپ کے چینل ڈائمیشنل فیلکس سے اور سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس ایک نمیریکل ڈائپ پرابلم ہے کونٹم مکینکس سے علیتیڈ کہ شوڈ ایٹ سائی کیٹ is a normalized wave function ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ wave function normalized ہے wave function given ہے کہ سائی کیٹ is equal to under root 3 over 3 into 5 1 کیٹ over 2 over 3 5 2 کیٹ under root 2 over 3 into 5 3 کیٹ تو ہم condition of normalization جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس probability جو ہے وہ کسی بھی particle کی 1 ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ normalized ہے تو کیٹ اس کا given ہے براہ آپ اس کا calculate کر لیں گے تو دیکھیں we know that function is set to be normalized if it follows the condition of normalization کہ سائی اور براہ جو ہمارے پاس ہے یا اسے براہ سائی فارم probability فارم کیانے چاہیے 1 تو ہیر براہ سائی میں کہ یہ سارا کیٹ میں تھا تو اس کا براہ کی فارم میں لکھیں گے سارا سیم ہی ہے صرف کیا ہوگا یہ جن کے ایروز تھے پہلے رائٹ سائیٹ پہ تھے اب کہاں جائیں گے لیفٹ سائیٹ پر ٹھیک multiply کریں گے تو ہر ہم نے یہ پڑا تھا کہ براہ کیٹ کی direct notation کی properties میں کہ every braہ has unique cat and every cat has unique braہ سو سائی ون والا سائی ون سے multiply ہوگا فائی ٹو والا فائی ٹو سے فائی ٹری والا فائی ٹری سے جب multiply کریں گے ٹھیک ہے جی پردر solve کریں گے تو آپ دیکھیں انڈے روٹ 3 کا square ہے دیتے 3 کا square ہے پھر یہ جو ہے ٹو ٹو سا فور ٹری ٹی در نائن آجے گا تو simplify سیمپل سا مہت ہے آپ یہ use کریں گے سارا لسیم لیں گے تو آپ کے پاس ون آنسر آئے گا تو یہ پروو ہو جائے گا کہ یہ normalized wave function ہے اوکے اللہ